اسلام علیکم ویڈا بیک تو آور چینل آج ہم سٹارٹ کریں گے کیمیسٹری چیپٹر نمبر 2 سٹرکچر آف ایٹمز فرسٹ آف آل ویڈیسکس آباوٹ ایٹس انٹرڈیکشن انٹرڈیکشن میں ہم بات کرتے ہیں ایٹم کی ایٹم ورڈ ڈرائب کیا گیا ہے اس لیٹن ورڈ ایٹومس سے لیٹن ورڈ ایٹومس مینز انڈویزیبل انڈویزیبل مینز کہ ہم اس کو مزید ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ڈیکمپوز نہیں کر سکتے ایک سائنٹس تھا جان ڈالٹن اس نے تھیری پیش کی اٹومک تھیری اس کے اکارڈنگ اس نے یہ کہا وہ کہتا ہے کہ میٹر جتنا بھی میٹر ہے ہمارے جتنا بھی میٹر ہے وہ انڈویزیبل پارٹیکل سے مل کے بنا ہے انڈویزیبل پارٹیکل سے مل کے بنا ہے جس کو اس نے بعد میں نام دیا ایٹم کا یہ بات چلی نائنٹین تیل دا نائنٹین سینچری اینڈ آف دا نائنٹین سینچری یہی سمجھا جاتا رہا کہ اٹوم کیا ہے انڈویزیبل ہے ٹونٹی سینچری کے سٹارٹ میں ڈیفرین سائنٹیز گولڈ سٹین جے جے تھومسن ردر فورڈ بوہر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیے ایکسپیریمنٹ کے اکارڈنگ انہوں نے بتایا کہ اٹوم کیا ہے سب اٹامک پارٹیکل سے مل کے بنا ہے سب اٹامک پارٹیکل ہے کون کون سے الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون الیکٹرون کے اوپر نیگٹی چارج ہے پروٹون کے اوپر پازٹیف چارج ہے نیوٹرون نو چارج نیوٹرون کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے ٹونٹی سینچری مینڈ ڈیفرین سائنٹیز نے یہ جب بتایا کہ اٹوم کیا سب اٹامک پارٹیکل سے مل کے بنا ہے پھر اس کے بعد الیکٹرون اینڈ پروٹون کی سکوری کے بعد جے جے تھامسن نے ایک تھیری پیش کی پلم پرڈنگ پلم پرڈنگ تھیری کے اکارڈنگ اس نے کہا ایٹم کے سینٹر میں کیا ہے وہ کیا ہے ہارڈ ہے اس میں کیا ہے پازٹیو چارج ایٹم کے سینٹر میں کیا ہے نیوکلیس نیوکلیس میں کیا ہے پروٹون پریزنٹ ہے اور نیوٹرون ہے نیوٹرون کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے اینڈ پروٹون کیا ہے پوزیٹیو چارج ہے مینز کے اس میں سینٹر میں کہا ہے پوزیٹیو چارج ہے اور آراؤنڈ دا نیکلیس ہمارے پاس کیا ہے شیلز آر بیٹس ان میں کیا ہے الیکٹرون سٹک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں سٹک مینز لائکا پلم ان پرڈی یہ تھی دی اس نے پیش کی اس کے بعد نیکسٹ ون بے ون ہم دسکس کریں گے دسکوری الیکٹرون پروٹان انڈ نیوٹران فرسٹ آف آل بھو ڈسکس آب کتھوڈ ریز اور دسکوری آف الیکٹرون ایک سائنٹیس تھا 1879 سر ویلیم کروکس 1879 میں سر ویلیم کروکس ایک سائنٹیس اس نے ایک ایکسپریمنٹ پر فارم کیا ایکسپریمنٹ پر فارم کرنے کے لیے اس نے دیشار تیوب لی دیشار تیوب کو اس میں تو الیکٹرول لیے الیکٹرول کیتھوڈ اینڈ اینوڈ کیتھوڈ کے اوپر نیکس چارج اینوڈ کے اوپر پاسٹیو چارج اس کو ایک بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا یہ بیٹری ہے بیٹری کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا گیا اس میں ایک ویکیوم پمپ رکھا گیا ویکیوم پمپ کا کیا فنکچن تھا کہ وہ پریشر کو مینیمائز کرنے کے لیے مینیمائز پریشر مینیمائز کیا گیا ٹینٹ ریز منس 4 ایٹی ایم اینڈ اینڈ بیٹری کے ساتھ اسے کنیکٹ کیا گوا تھا پھر اس میں سے الیکٹرول جو ہے وہ پاسٹ کروائے گئی اس میں گیس بھی فل کی پھر اس میں سے الیکٹرول پاسٹ کروائے گئی دن کیتھوڑ سے شائنی ریز جو ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہوئی ٹوورڈ دا موکہ رہی تھی ٹوورڈز دا اینڈ مینز کہ کیتھوڑ ٹو ورڈ اینڈ کیتھوڑ سے وہ اینڈ کی جانی موکہ رہی تھی ان ریز کو انہوں نے نام دیا یہ کیا ہے کیتھوڑ ریز اس کی کچھ پروپرٹیز ہیں پروپرٹیز ڈسکس کرتے ہیں فرس پروپرٹیز ہیں کہ ریز ٹریویل کرتی ہیں سٹریٹ لائن میں اینڈ ایک دوسرے کے کیا ہے پرپینڈکلر ہے کوئی بھی ابجیکٹ ہے سٹریٹ لائن میں ہے تو وہ ایک نائنٹی ڈگری کا اینگل جو ہے وہ بناتی ہے ہمیں اس کے کیا ہے پروپینڈکلر ہے سیکنڈ پروپرٹی ہے کہ ہم ان کے سامنے ایک اپ ایک ابجیکٹ رکھیں اپ ایک مینز کے کوئی بھی اپ ایک مینز کے یہ کیا کرے گا جس کے آر پر کچھ نہ نظر آتا ہو ایک ہوتا ہے ٹرانسپرینٹ جسے ہمیں نظر آتا ہے ایک اپ ایک ابجیکٹ ہوتا ہے جس کے آر پر کچھ نظر نہیں آتا تو یہ کیا کریں گے ایک کاسٹ شیڈو جو ہیں وہ کاسٹ این شاپ شیڈو جو ہیں وہ بنائیں گے انس کے ایک ہول سا کر دیں گے اپ ایک ابجیکٹ میں تھرڈ پروپٹی ہے الیکٹرون ہمارے پاس جو الیکٹرون جو ہے وہ ڈیفلیکٹ ہوتی ہیں توورڈز پاسٹی پلیٹ کے جانب الیکٹرک فیلڈ جب ہم اس میں سے کرواتے ہیں تو وہ توورڈ دا پاسٹیو چارج الیکٹرون جو ہے وہ ڈیفلیکٹ ہوں گے مینز کہ اگر ہمارے پاس تو الیکٹرون ہیں نیکٹیو انڈ پاسٹیو تو وہ جب موو کر رہے ہیں نیکٹیو تو پاسٹیو تو وہ ڈیفلیکٹ ہوں گے مینز کے ان کے اوپر ریز کے اوپر کون سا چارج ہے نیکٹیو ہے فورت پراپرٹیز جو ہے وہ یہ بتاتی ہے سامنے بک بھی رکھیں اپنی فورت پراپرٹیز ہے ریز ٹیمپریچر آف دا بارڈی آن ویش دے فال جس بارڈی کی اوپر یہ ٹیمپری ای یہ جو ریز ہیں وہ فال اٹھ کروائی جائیں گے تو اس کا ٹیمپریچر جو ہوگا وہ ریز ہوگا مینز کے بڑھے گا فیفت پراپرٹیز لائٹ آسوری جے جے تھامسن ڈسکور ڈیٹ چارج آور میس ریشو جس میں اس نے کلکلیٹ کیا اس کا میس بھی اینڈ اس کا چارج بھی اینڈ سکس پراپرٹی ہمارے پاس کیا ہے لائٹ اس پرڈیوز وینڈیز ریز ہیٹ دا والز آف دا دی سٹار ٹیوب ہمارے پاس یہ دی سٹار ٹیوب ہے اس میں گیس بھی پھیل ہے وہ کیا کریں گی جب وہ ٹیوب کے والز کے ساتھ ٹکرائیں گی ریز تو وہ ایک لائٹ جو ہے وہ پرڈیوز کریں گی ہیٹ کریں گی والز کے ساتھ ہیٹ کریں گی ٹکرائیں گی تو وہ لائٹ پرڈیوز کریں گی اینڈ سیون پراپرٹیز ہے ہمارے پاس دی سٹار ٹیوب ہے اس میں سے ہم کوئی بھی گیس فل کر دیں کوئی بھی لیکٹران کوئی بھی اندر ہم گیس فل کریں تو وہ اس پر اس کا جو پرڈکشن ایریز کی اس پر وہ ڈیپینڈ نہیں کریں گی کی منز کہ وہ کوئی بھی گیس فل کریں وہ اس کو ڈیسٹرپ نہیں کریں گی وہ جیسے ہی پہلے وہ لائٹ پرڈیوز ہو رہی تھی ویسے ہی وہ بعد میں ہوگی کوئی بھی اگر ہم گیس اس میں فل کر دیں اس کے بعد اس کے ریزرٹس ہیں ریزرٹس کے اگر ہم بات کریں ہمارے پاس دیسٹار ٹیوب ٹو الیکٹرون لیے اور اس میں سے گیس جو ہم نے لی کوئی بھی گیس اس میں فل کی یہ جو گیس اینڈ الیکٹروڈ ہے یہ ڈیپینڈ نہیں کرتے اس کی نیچر پہ ڈیپینڈ جو ہے وہ نہیں کرتے گیس کی اور یہ جو ریز پڈیوز ہوں گی یہ الیکٹروڈ پہ اینڈ گیس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے ایکٹروڈ اینڈ گیس کی نیچر پہ ہم نے کون سی گیس اس میں فل کی ہے سیکنڈ زلٹ اگر ہم بات کریں تو وہ کیا ہے کہ جب ایک کاسٹ شیڈو وہ پرڈیوز کر رہے ہیں ایک اپ اپ جیکٹ لیا ہے وہ کاسٹ شیڈو پرڈیوز کر رہے ہیں وہ کیا ہے اس کو نام دیا یہ کیا ہے ایک فاسٹ موونگ پارٹیکلز ہیں تھرڈ اگر ہم ریزلٹ کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے یہ جو ہم نے سب سے پہلا ریزلٹ ہے کہ ٹو الیکٹروڈز نہیں ہے انوڈ انڈ کیتھوڈ مینز کے ٹو الیکٹروڈ ہیں اس میں گیس فل کیا وہ اس نیچر کیتھوڈ جو ہے ریز ہے ان پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ ان کی کیا نیچر ہے اور کیا نہیں مینز کے پھر یہ کیا ہے انہیں کہا گیا کہ جو مٹیریلز فاسٹ موونگ پارٹیکلز مٹیریل پارٹیکلز ہیں اس کو نہ کہا گیا کہ یہ کیا ہے فنڈا مینٹل آف پارٹیکلز ہیں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اوپسو آپ کو سمجھ آئے ہوگی سٹوڈینٹس ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیا ہے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے ٹھیک کیر اللہ حافظ